اس سے بڑی قسم مذہب اہلِ بیت میں دوسری ہے کوئی جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ اگر دن میں بطول کا احترام جنت میں ضرور جائے لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک ہور جنتی کیوں ہور میں ہور کو کون سے شرخاک پر پر لگے ہوئے کبھی غور کی ہے ہور جنت میں کیوں جا لگے اتنے بڑے لشکر میں ہزاروں کی فوج میں لاکھوں کے لشکر میں ایک ہور اس لیے کہ اس کے دل میں بطول کا احترام تھا میں کوئی وہ روایت نہیں پڑھوں گا جو دھوننی پڑے تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے اس نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ دا عرب میز سے بڑی گستاخی کوئی نہیں تھی جیزے زمانے میں کوئی کسی کی گاڑی کی چابی چھیل لے سٹیرنگ کو پکڑ لے یعنی گرے بان تو اس سے بھی بڑی منزل ہے یعنی گاڑی کی چابی کوئی چھیل لے اور کیا میں گاڑی نہیں چلانے دوں گا اور نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا یعنی جیسے کہتے ہیں انڈر اریسٹ کیا آپ میرے زیر ہیراسط ہیں فرمان ہے اشوراؤ تلامیز الرحمان مدھت اہل بیت لکھنے والا شاعر اللہ کا شاگر دلتا ہے لکھنو کا ایک شاعر ہے تو اس نے اس منظر کی تشویر وہی رہنے دی مقشد بدل دیا وہ کہتے ہیں بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا بیمار مسیحہ سے بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا اور نے شہ مظلوم کا رشتہ نہیں روکو بھٹکا ہوا راہی تھا بتا پوچھ رہا میرا والا میں راستہ بھٹک گیا اس سے بڑا جرم کائنات میں ہو نہیں شکتا تو شاہن کا راستہ روکڑا امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا اخلاق امامت کے خلاف ہے یہ فکرات لیکن ہدایت مقصود تھی تو شاہن نے ہدایت کا ایک تیر چلایا جو نشانے پہ جا کے لگتا کیونکہ چلایا ہو شنی تھا جس سے خطا نہیں ہوتی کیا فرمایا اور تیری ماں تجھے دو رہی گئی عربی عدب دوا ہے یہ فکرہ بادشاہ نے بھی اگر فقیر کو کہا تو فقیر نے بھی جواب دی گئی اور کے پورے بدن پہ رونگڑے کھڑے ہو گئے اور بدن اس کا کام پر لگا پلٹ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پر سکتا یہ احترام ہور کی نجات کی زمانت پر لگتا ہے بطول کے احترام کا ایک فکرہ میں آپ کی والدہ گرامی پر یہ فکریں میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوائے کچھ نہیں پر سکتا اسی وقت سے سوچ میں پر ہمارا سلام اہور پر کبلا زرفکار شاہ جی فرمارے ہیں ہمارا سلام اہور پر حیدرباد بکن کا شاعر کہتا ہے بسط خلوص بسط احترام کہتا ہے کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ اہور کو علیہ السلام کہتا ہے جسے علی کی بیٹی نے سلام بھیج دی ایک جملہ سننار میں مہمبر جھوڑا بڑے شام سے چلا حسین کی طرف اور اس کا نوکر آیا اس کا نوکر گو ہے کہ حسین ابن علی نے ہور کا شکریہ ادا نہیں کیا کیا ہوگا مولا نے تاریخ میں نہیں ہور کے غلام کا مولا نے شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں موجود ہے نوکر ہے ہور پیچھے پیچھے چل رہا ہے آگے آگے ہور بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور یہ پیچھے گردن جھکائے ہوئے اور دیکھے کہتا ہے آقاں کہاں جا رہے ہو بڑے جلال زہور کہتا ہے جنت دوڑ کے شامنے آیا رستہ روکے کہتا ہے اچھے آقاں جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو اور اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے کر پتیس سال کا علی ابنہ ہور قریب آیا کہتا ہے بابا تیری وجہ سے حسین کو بیٹوں کے داگ دیکھنا بڑے گی مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تجھا بھی پتا چلے گی اولاد کا درد کیسے گئے دائیں نوکر بائیں بیٹا درمیان میں ہور آنکھوں میں پٹی ہاتھوں میں رسی تاریخ بچوں کو بھی یاد ہے اچانک ہور کے بیٹے کی عباد ہوئی اللہ اکبر ہور کام کے کہتے ہیں کیا ہو کبابا علی اکبر آ رہے ہیں حسین کی طرف ایک قدم باعمل ہو کے بڑھا دوسری حسین اکبر جیسے شہداد استقبال کے لیے بھیجے تھے تھوڑی دیر بعد آباد ہے اللہ اکبر ہور کام کے کہتے ہیں اب کیا ہوا اب الفضل العباس شریف علمدار لشکر حسینی ہمارے استقبال کے لیے تین قدم ہور نے اور اٹھائی ہور کے بیٹے کی عباد آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رکتا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہور کام پرے لگا کہ اب کیا ہوا کہ ابھی عبداللہ حسین ابن علی خود ہمارے استقبال کے لیے ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اپنے رخشار حسین کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کے کہتا تھا مولا مجھے معاف کرو مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی اتنا سنگین چورن دھا ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی تاریخ کے فکریں ہیں کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے اب اگر حسین کہتے نا مات کر دیا تو اخنا کے حسین سے دور حسین نے اٹھایا ہاتھوں کی رسی ہوگی آنکھوں کی پٹی ہوگی مٹی صاف کر کے کہاں بھائی بھور یہ کیا حال بنا رہا ہے جو میرا پہلا جملہ میں صاحب کا یاد ہو تو یہ آخری جملہ ہے مولا کیا واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا کہ بھائی کہوں امام فرماتے اور میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تُو نے میری ماں کا حیاء جو میری ماں کا حیاء کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوں تیری تو غلطی کوش نہیں تیری غلطی ایسے بھی پڑھ کے ہو اور تُو میری ماں کا حیاء کرے تو میں تجھے معاف کر دوں ابھی یہ فکر زبان پر آئی اور بھارے مار مار کے رونے لگا کہہ لگا کریم آقا آپ نے تو معاف کر دیا کہ اس بی بی نے بھی معاف کر دیا جب میں نے تیرا گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو محمل چوش کے رونے خیاب آزا رہی تھی ابھی یہ فکر ختم نہ ہوئے تھے کہ محمل کا پردہ خیمے کا پردہ اپھاؤ سفید بالوں والی کنیز باہر آئی اس نے کہا اور جہے نصیب دے رہا علی کی ساری بیٹیا سلام خیرے بس یعلم اللزین زلم ایام انکل بیٹا